موسیقی جن میں سے کچھ کافی زیادہ complicated ہیں کچھ اتنے زیادہ complicated نہیں بھی ہیں اور time to time Marvel کی cosmology بھی کہہ سکتے ہو کہ different cosmologies کے طرح change ہوتی رہتی ہیں ان میں جو ہے changes آتے رہتے ہیں اور آج کیسے ویڈیو میں میں Marvel cosmology کے اوپر ہی بات کرنے والا ہوں جہاں میں realities ملٹی ورسے سے لے کے crossroads تک کو explain کروں گا تو یہ ویڈیو سچ میں کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے سو اب without wasting anymore time چلے شروع کر لیتے ہیں آج کیسے amazing ویڈیو کو جن لوگوں پتہ نہیں ہے میرے حساب سے اور explanation بھی کافی زیادہ messed up تھی اب کیونکہ جو Marvel کا cosmological hierarchy ہے وہ time to time change بھی ہوتا رہتا ہے تو میرے حساب سے وہ کافی زیادہ messed up ہو جاتا ہے اور ایک ہی ویڈیو میں سبھی چیزوں کو cover کرنے میں explanation میں بھی کافی زیادہ problems آ جاتی ہیں تو اس ویسے جو ہے ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے اور اس لئے ابھی میں سیریوز کو continue کروں گا جہاں میں انہی سبھی stuff کو pick up کرتے ہوئے تم لوگ کو easily explain کرنے کی کوشش کروں گا اور اس لئے ابھی فیلال اپن dimension اور realities سے لے کے crossroads تک پہ دھیان دیں گے اور میں try کروں گا کہ میں اسے simple سے simple رکھ سکوں so let's start off with dimensions تو دیکھو ایسے دکھایا گیا ہے کہ across the omniverse چیزیں کافی زیادہ complex اور کافی زیادہ vast ہیں جہاں مارول omniverse کے اندر infinite number of multiverses exist کرتے ہیں اور انہی infinite number of multiverses کے اندر جہاں transparent number of universes بھی exist کرتے ہیں اگر تم کو transparent نہیں سمجھ میں آیا ہے تو infinite سے زیادہ بڑا مارول میں transparent کا number بتایا گیا ہے جہاں کوئی بھی universe جو ہے universe کی جو quantity ہے بسیکلی مارول کے اندر وہ infinite نہیں ہے بلکہ transfinite ہے یعنی infinite سے بھی زیادہ اور each universe جو ہے وہ comprise کرتا ہے انٹائر multiverses پہ on their own جس کے وجہ سے تمہیں یہ انداز الگ سکتا ہے کہ مارول کا complex جو ہے کہ سکتو کہ cosmology کو لے کے وہ کتنا زیادہ بڑیاں قسم کا build-up دکھاتا ہے اور مارول کا universe جو ہے خود میں ہی transfinite ہے مارول کے multiverses کا number جو ہے انفرنائٹ ہمیں دیکھنے کو ملائے ان سب کے علاوہ مارول کی جو dimensions جو realities ہیں وہ mathematical structures infinite higher dimensions possess کرتی ہیں اور کافی زیادہ ہمیں انفرنائٹ دیکھنے کو ملی ہے extremely consistently size کے معاملے میں ان سب کے علاوہ اگر دکھا جائے تو جتنی realities ہیں ان سبھی realities کو اگر اپن stack کریں گے تو سبھی reality پچھلی reality کو یا خود کے علاوہ جو اس کی علاوہ جو different realities exist کرتی ہیں انہیں mere illusion کے طرح treat کرتی ہیں یا کہہ سکتو کہ dream dimensions کے طرح دیکھتی ہیں although dream dimension ایک totally ہی different concept ہو گیا مارول کے اندر تو اپنے اس کو illusion مان کے ہی چلتے ہیں so basically جتنی realities ہیں ان ایک particular each reality کے لیے دوسری reality ایک illusion ہے but still وہ خود میں ہی کافی زیادہ کہہ سکتو کہ واسٹ ہے انفرنائٹ نکل کے آتی ہے اور یہ سبھی timelines, universes ان سبھی کو کہہ سکتو کہ ایک large organization جو ہے کہہ سکتو کہ گورن کرتی ہے اور وہ ہے TV ہے Time Variance Authority جو اومنیورس میں موجود ہے جس کے بارے میں تمہیں لوکی سیریز میں سنا ہی ہوگا next up is Microverse اب Microverse کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کافی interesting concept نکل کے آتا ہے and it's pretty similar to DC's concept of Atom Cosmos تو multiverse کے اندر جو laws of realities ہیں وہ بہت زیادہ different ہے اور ہر چیزوں کی جو skill نکل کے آتی ہے وہ بھی کافی زیادہ different ہے ایک دوسری کے کم پریزر میں ہر ایک atom کے اندر ایک انٹائر universe موجود ہے اور یہ جو universes ہیں یہ بھی انفرنائٹ نمبر کے نکل کے آتے ہیں جنہیں ہم Micro Cosmos کے نام سے جانتے ہیں جو Microverse کو کہہ سکتے ہو concept کافی سارے cosmic threats سے بھی ایک time پر unknown تھا اسی ویسے کہہ سکتے ہو کہ کافی کمی characters نے اس چیز کو explore کیا ہے لیکن comics میں اب ہمیں اس چیز کے بارے میں کافی زیادہ اچھے طریقے سے جاننے کو ملا ہے جہاں ہر world جو ہے contain کرتا ہے other worlds کو اور اسی ویسے Microverse کافی زیادہ واس نکل کے آتا ہے خود کے اندر ہی جہاں اس کے اندر جو کہہ سکتے ہو کہ ہم اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ جو every atom ہے وہ entire universe کو found کر سکتا ہے اور اسی ویسے Microcosmos کافی زیادہ یہ زیادہ full-fledged ہوتے ہیں اور ایک حد تک انہیں بھی اپن infinite number میں considerate کر سکتے ہیں now if an character can shrink himself small enough کہ وہ کہہ سکتا ہو کہ living particle کے برابر ہو جائے تو اس کے بعد وہ splintered ہو جاتا ہے infinite worlds اور possibilities میں اور وہ جو infinite worlds اور possibilities ہیں وہ ہی gather up کرتی ہے Microverse کو تو اسی ویسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی کافی important role play کرتا ہے Marvel کی cosmic hi-rkrie کے اندر اب آجاتے ہیں the home of gods کے اوپر اب the home of gods کر کے کوئی concept تو نہیں ہے marvel کہ کہ سکتا ہو کہ cosmos کے اندر but ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے that beyond the mortal concept of time and space اور جو great dimensional barrier نکل کے آتے ہیں ان کے بھی beyond ہمیں gods کے home دیکھنے کو ملا ہے gods کے planes of existence دیکھنے کو ملا ہے for example Asgard جہاں Norse gods exist کرتے ہیں یا پھر Olympus جہاں Greek gods exist کرتے ہیں اور ایسے ہی different planes of existence now these planes of existence are above concept of dimensions یہ dimensions کے concept کے اب-اب نکل کے آتے ہیں but ان سے زیادہ vast ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ہیں یہ time یہ کہہ سکتا ہوں کہ mortal concept کے space and time کے concept کے اب-اب ہیں but Marvel Comics میں ایسے time بھی نکل کے آتے ہیں جہاں پہ ایسا explain کیا گیا ہے that there is a time above space and there is a space outside the time so چیزیں تھوڑی سی complex ہیں but اس جس میں زیادہ confuse ہونے والی بات نہیں ہے آپ دیکھو اس طریقے سے example لے کے سمجھ سکتے ہو کہ جو Thor اور Hercules جیسے characters ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں وہ dimensionality کو transcend کر سکتے ہیں اور اور دین اور اس کی آرمی ایسی جو ہے wars میں fight کر سکتی ہیں جو کسی بھی different concept of war کے beyond exist کرتی ہیں تو اسی ویسے یہاں پہ Marvel کے gods کا concept بھی تھوڑا سا misunderstood type کا ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ space اور time کو پورے طریقے سے transcend کرنے کی بات کی جا رہی ہے بھر جو dimensional barriers نکل کے آتے ہیں جو great dimensional barriers نکل کے آتے ہیں انہیں home of gods آسانی سے transcend کرتے ہیں اور تو اور یہاں پہ چیزیں جو ہے DC کے collective unconsciousness سے کافی زیادہ similar ہیں کیونکہ جو Marvel کے بھی ہمیں different mythological gods دیکھنے کو ملے ہیں یا cosmic gods دیکھنے کو ملے ہیں ان کو ان کی power ملتی ہے mankind کے belief سے اور without the mankind beliefs وہ کہہ سکتے ہو کہ weak پر جاتے ہیں تو یہ چیزیں کافی زیادہ similar ہیں اور اس ویسے یہ جو پورا concept نکل کے آتا ہے home of gods کا یہ بھی ایک کافی important role play کرتا ہے اس cosmological hierarchy کے اندر آخر میں بات کر لیتے ہیں the crossroads کے بارے میں جو crossroads جو ہیں وہ actual میں کافی زیادہ vast اور mystical type کے جو ہے interdimensional nexus نکل کے آتے ہیں جو realities کے اوپر overlap کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں جتنی بھی infinite dimensional planes of existence موجود کرتے ہیں they basically encompass all of them اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اتنا سمجھ لو کہ distance اور time جیسے جو concept نکل کے آتے ہیں crossroads کے سامنے practically meaningless ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ جو crossroads ہیں یہ ان سبھی چیزوں کو transcend کرتا ہے crossroads کا جو concept ہے وہ کافی زیادہ vast ہے اور اسی وجہ سے وہ کہہ سکتوں کہ اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ the crossroads is an interdimensional nexus overlapping realities and encompassing all the infinite dimensional planes of existence یعنی کہ جتنے بھی plane of existence تم imagine کر سکتے ہو mostly few کو چھوڑ کے کچھ exception نکل کے آتے ہیں جو crossroads ہے وہ کہہ سکتوں کہ seemingly limbo dimension کو بھی impasse کرتا ہے جہاں جو limbo dimension ہے وہ hell کا ایک ایسا part ہے جسے space اور time کے beyond بتایا گیا ہے جہاں space اور time exist نہیں کر سکتا ہے یا کہہ سکتوں کہ چل نہیں سکتا ہے اسی وجہ سے crossroads کا بھی concept تھوڑا سا difficult type کا نکل کے آتا ہے but at the end ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کا concept distance اور time کے جو ہے کہہ سکتوں کہ concept کو basically practically meaningless ثابت کر دیتا ہے اب میں سیریز کو آگے continue کروں گا اتنی چیزیں نہیں ہیں اس کے آگے بھی marvel کے اندر کچھ cosmological parts ہیں جن کے اب پر اپن بات کریں گے اور کچھ complicated stuffs بھی ہیں سچ از nexus of all realities اور outsides اس کے اوپر میں try کروں گا separate videos بنانے کی but ابھی کے لئے فیلحال میں نے try کیا ہے کہ شورٹ میں ہی تم لوگ کو part by part کر کے چیزوں کو explain کر سکوں اور میں hope کرتا ہوں کہ تم لوگ کو ابھی تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو جو چیز میں نے explain کی جیسے کی home of gods ہوا یا crossroads ہوا ہے وہ کس طریقے کا role play کرتے ہیں marvel کے cosmology کے اندر تو guys یہ تھی ویڈیو marvel کے cosmological parts کے کچھ explanation وغیرہ کو لے کے i hope سکتے ہیں کہ تمہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی سیڈو کو اپنا thumbs up دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چیل پہ کہیں سے بھی نیا آگا چیل کو سبسکر کر لینا میرے انسٹاگرام کا لینک تمہیں نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پہ تم مجھے فالو کر سکتے ہو وہاں میں کافی زیادہ active رہتا ہوں ساتھی ساتھ میں ٹرائے کروں گا کس طرقی کی ویڈیوز اور بھی لاسکوں so that's it for the ویڈیو guys میں ملتا ہوں تم سائے سکیسے نیکس ویڈیو میں till then bye stay tuned stay awesome